ہمارا بیان لے رہے ہیں بہت لوگ کے ہاں پتھڑے ابھی دیکھیں گے وہ تر پردے سے بھی لوگ ہم کیا جاتے ہیں کس میں سے کون پھر کرنے والے کس میں نہیں جاتے ہیں کس میں کوئی شکری نہیں ہوتی ہے وہ بلتے ہیں پھول لے کے جاتے ہیں ملدستہ لے دی جاتے ہیں تو ہم لوگ تو جنتا کے لیے کمٹمنٹ ہے آج کے بعد سارا چیز آتے آ جائے گا کوئی چیز اس میں انشفہ نہیں رہے گا سب جو سابدے آ جائے گا پانورما گروپ جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے آپ کے اپنے سپنوں کا آشیانہ نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بھارت لائی مہویت سنگھ نیٹ پیپر لکھ ماملے میں کافی دن ہو چکے ہیں ترہ ترہ کے خلاصے دن پرتی دن ہو رہے ہیں اس بیچ آج جدیو کے نیتا شرون کمار سے جب سوال کیے گئے کہ نیٹ پیپر لکھ میں کیا ماننیہ مکہ منتری نیتیس کمار جی کا بھی کچھ کنیکشن ہے جو فوٹوز جو سنجیب مکہ کے جو وائرل کیے جا رہے ہیں آٹ جیڈی اور تیجے شریع آدب کے دوارہ تو انہوں نے کیا کچھ کہا ہے پہلے چل کر آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جو غلط کام کرنے والا ہے کہیں سے کسی کا تار جھوٹ سکتا ہے اور اس کی تو جاج ہو رہی ہے اگر تار کہیں سے جھٹا ہوا ہے تو تار جھوڑنے والے تار پکڑنے والے سب لوگ دھرے جائیں گے کانون کے حوالے ہوں گے کاروائی ہوگی اور ابھی تک اس طرح کے کھلت میں جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں دھرے گئے ہیں اور کھلت میں لگے ہیں کوئی بچنے والا نہیں جتنے بھی جو سنجیب مکہ کی پتنی ہے ان کا فوٹو آپ کے ساتھ اور آدمی بھی جو ڈی اے کے نیتا ہے ابھی تو آپ ہمارا بیان لے رہے ہیں بہت لوگ یہاں پر کھڑے ابھی دیکھیں گے اتر پردیس سے بھی لوگ ہم کیا جانتے ہیں کہ اس میں سے کون کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ فوٹو بھی کھسٹے ہیں ہمارے گھر پر بھی کوئی روک ٹھوک نہیں ہے جانے میں تو میرا فوٹو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کئی پر بھی ہو سکتا ہے مانے مکھ ملتری جی کے ساتھ بھی دیکھا ہے فوٹو اگر ایک جنوری کوئی جو لوگ لے جاتے ہیں کوئی شکنگ نہیں ہوتی ہے وہ بینتے ہیں پھول لے کے جاتے ہیں گلدستہ لے کے جاتے ہیں تو ہم لوگ تو چندہ کیلئے کمیٹمنٹ ہے لوگوں کیلئے دروازہ کھولے ہوئے ہیں تو کوئی بھی بھی اکتی آتا ہے پھول دیکھ کے چلا جاتا ہے کوئی بھی آتا ہے کاغذ دیکھ کے چلا جاتا ہے اگر ہماری ساللکتہ کہیں سے دکھے گی تو ہم پر بھی کارنن کروائی جاتے ہیں حصر لگاتار جو ہے پپو یادب کہتے رہے ہیں کہ جو نیٹ کی پریقشہ ہے اس کو رد کر کے دوبارہ اس کی پریقشہ یجی کی جائے تو ابھی تو جاچ ہو رہی ہے جاچ کے بعد سارا چیز ساپنے آ جائے گا کوئی چیز اس میں انشپا نہیں رہے گا سب کچھ ساپنے آ جائے گا جو لوگ جو دیمانٹ کر رہے ہیں وہ تو کرنے والے کرتے ہی رہتے ہیں لیکن سرکار کانوں اپنے حساب سے کاف کر دنے والد تو جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ سٹرون کمار نے صاف طور پر کہا ہے کہ فوٹو گھیچانے کے لیے تو کوئی بھی گھر پر چلے آتے ہیں ہمارے گھر بھی کھلا رہتا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں اوپہار دینے کے لیے بہت سارے لوگ آتے ہیں فوٹو گھیچانے کے لیے اب ان کو کیسے منع کیا جا سکے اور تو اور انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ اب جو نیٹ پیپر لکھ ماملے میں جو جانچ ہو رہی ہے وہ اور زیادہ تیجی سے ہو رہی ہے اور گمبھیرتا پروک اس کی جانچ ہو رہی ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اتنے دن نیٹ پیپر لکھ ماملے کے ہو گئے ہیں اتنے سارے لوگ گرفتار ہوئے ہیں آخرکار اس طرح کا جو ماملہ آتا ہے اس کے لیے ایک کری نیم ہونے کی لانے کی ضرورت ہے سرکار کو تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آخرکار سرکار اس کے بارے میں کتنا گہن چنتن کرتی ہے تب تک کے لیے اور بھی ایسے تمام قبروں کے ساتھ اپ ڈیٹ کے لیے بنے رہے ہیں بھارت لائب کے ساتھ اور اپنے پرتکریہ کو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور سازہ کریں دھنے والد پنور مکرو جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے نمبر نوٹ کالی 9386816